بصیرت کا حق یہ ہے کہ جو چیز حلال نہیں ہے اس سے نظر نیچی رکھ یعنی گناہ نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علیہ مہدانا لحاظا وما کنن لنعتدی اللہ علیہ مہدانا اللہ صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ تیبین التاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والتیبات للتیبین والتیبون للتیبات صلوات پڑھیں محمد اور عالی محمد اللہ علیہ محمد عالی محمد عجل فرج گفتبو جاری تھی کاندان کی اہمیت کے حوالے سے اسلام میں کاندان کی اہمیت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد آٹھمہ درس ہے ہمارا رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو تکالیف دیں عذیتیں دیں آزار دیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہمارے ہاں بحث اتنی جنگ اتنی جاری رہتی ہے گفتگو میں گفتگو دونوں جانب سے آزار اور تکلیف دیں بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر دونوں نمیہ بیوی دونوں زبانی طور پر ایک دوسرے کو آزار تکلیف دیں تانے ماریں خدا ہم کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا خدا بند عالم کوئی عمل قبول نہیں کرتا نہ شوہر کو حق ہے کہ وہ تانہ مارے نہ بیوی کو حق ہے کہ وہ تانہ مارے وہ تانہ مارے بلکہ ایک دوسرے کی گلتیوں میں لباس منے لباس منے ایک دوسرے کی گلتیوں کو ہم نے کہا ہے کہ معصوم چند لوگ ہیں گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں ہوتی ہیں دونوں جانبہ ہوتی ہیں دونوں جانب سے ہوتی ہیں پس کھاندان کی پائیداری کی کے عوامل میں سے آن ترین ایک اور عمل ہے کہ کھاندان والے آپس میں مشورہ کر کے کام کریں مشورہ کر کے کام کریں پس آقل انسان معاشرے کو دوستوں کو رشتداروں کو مضبوط ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ میں مضبوط ہوں گا دوستوں سے میں مضبوط ہوں گا بیوی سے میں مضبوط ہوں گا کس سے رشتداروں سے مضبوط ہونے کا ذریعہ کیا ہے معاشرہ یہ ہے میں عقل کامل نہیں ہوں میں عقل کامل نہیں ہوں ٹھیک پس وہ ان سے مشورہ کرتا ہے اقلاع سے مشورہ لازمی ہے اقلاع سے مشورہ لازمی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مشاور بہترین مددگار اگر انسان کا مشاور بہترین ہو تو یہ بہترین مددگار ہے بہت ساری جبوں پہ کام آتا ہے بہت ساری جبوں پہ کام آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقل خود کو مشورے سے بے نیاز کبھی نہیں سمجھتا جو بھی خود کو آقل سمجھتا ہے اور مشورے سے بے نیاز سمجھے وہ آسل میں احمق احمق ہے بے وقوف ہے ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں اگرچہ منع کیا گیا یہ ذہن میں رکھے گا ایک نکتہ آپ ذہن میں رکھیں اگر نزدیکی ہی کیوں نہ ہو انسان اگر بخیل ہو اور بخیلیت کا مشورہ دے قبول نہ کر اگر بخیل بنانے کا مشورہ دے قبول نہ کرو کبھی یعنی کلی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مشورہ قبول کرو وہ مشورہ جو آپ کو بلندی تک پہنچا ہے وہ مشورہ جو ٹھیک کرنے کے لئے ہو وہ مشورہ جو بخیلیت کی بنا پر ہو کسی صحیح چیز سے روکنے کی بنا پر ہو وہاں یہ نہ سمجھے گا کہ میں یہ قبول کروں دین نے وہاں روکا ہے دین نے وہاں روکا ہے ٹھیک بس جو نیکی سے روکے وہ بخیلیت بخیلیت کی نہیں ہے نیکی سے روکنا نیکی سے روکنا کوئی مشورہ قابل قبول نہیں بس اس کا مشورہ وہ قبول نہ کرو بس میاں بیوی ایک دوسرے کے مشورے سے بے نیاز نہیں بے نیاز نہیں قرآن کریم میں اگر ہم ریاضی کے مطابق گور کریں تو قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی آیت نوبر 233 یہ کتنی پیاری ہے دیکھیں فَإِنْ اَرَادَا اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کر رہے ہیں فَسَالًا کہ دودھ چھڑا ہے بچے کا انتراز ان منہوں تو راضی ہوں ایک دوسرے دونوں ایک دوسرے کو راضی کریں نہ کہ ایک راضی کریں دونوں ایک دوسرے کو راضی کریں و تشاورن اور مشورہ کریں آپس میں فَلَا جُنَا حَلَيْهِمَا کوئی حرج نہیں یہ دونوں مشورہ کریں آپس میں مشورہ کریں دین نے کہا ہے دین نے کہا ہے یہ ہمارے سلیبس کی آیات حصہ ہوں جو دلیل کے طور پہ ہم پیش کریں کہ مشورہ جائز ہے مشورہ ہم کریں مشورہ ہم کریں ایسا دین نے نہیں کہا کہ کوئی کیا بنے ڈکٹیٹر بن جائے آئیم علیہ السلام ڈکٹیٹر ہیں یا نہیں یہ آپ لوگوں کو سوال نہیں آئیم علیہ السلام ڈکٹیٹر نہیں ہے آئیم علیہ السلام سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد حکم دیتے ہیں ڈکٹیٹر وہ ہے جو خود کو قانون سے بالاتر جان کے دوسروں کو کہتا ہے کرو ہمارے ڈکٹیٹرشپ اکثر ہمارے گھروں میں کرو مجھ سے توقع نہ رکھنا لیکن تم کر کے دکھاؤ عجب یہ آئیمہ کا کردار نہیں رہا تو ہم کس کھیلتی مولی ہم نہیں کر سکتے یہ کام ہمارے لئے جائز نہیں تب ہی نحج الولاندہ میں دیکھیں کہ اے لوگوں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں جس نیکی کا میں نے تمہیں حکم دیا اس سے سب سے پہلے میں نے خود انجام دیا جس برائی سے میں نے تمہیں روکا اس سے پہلے میں خود روکا ہوں یعنی میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں میں قانون سے بالاتر بس کیا فرق ہے جمہوری سیاستدان اور الہی سیاستدان میں الہی سیاستدان کہتا ہے کہ میں پہلے قائد ہوں میں پہلے عمل کرتا ہوں میں سب سے آگے جاتا ہوں وہ جمہوری سیاستدان کیا کہتا ہے میں قانون سے بالاتر ہوں مجھے کچھ نہ کہو مجھے کہو گے تو ملک خطرے میں پڑ جائے ایسے کہتے ہیں ہمارے سیاستدان میرے بارے میں کچھ سوچا تو ملک کیا بن جائے گا خطرے میں پڑ جائے گا ٹھیک بس مشورے کا نتیجہ مشورے کا نتیجہ کیا ہے ایک رائے پہ پٹھا ہونا ہم فکر ہونا ہم فکر ہونا ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا اگر نہیں کرنا عمل پھر بھی کہیں کہ آپ کی رائے بہت پیاری ہیں لیکن وقت کا تقاضی یہ نہیں ہے مشورہ لیں یہ بھی نہیں ہے کہ ہر دفعہ رد ہی کریں یعنی اس بات مشورہ سنیں بھی لیکن ہر دفعہ رد کرتے جائیں یہ بھی بدہ خلاقی یہ بھی بدہ خلاقی بس ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا احترام کی نگاہ سے دیکھنا بس صالح ماں جو فرزن کی تربیت کے لیے بہترین ہیں فرزن کی تربیت کے لیے بہترین ہیں صالح ماں بہترین زیادہ جانتی ہے مرد سے وہ مرد جو کاروباری لحاظ سے بہت بہتر جانتی ہے بس اگر مرد نے تربیت کے لحاظ سے مشورہ کرنا ہے تو کس سے لے مشورہ کس سے لے مشورہ کس سے حاصل کرے بیوی سے اور بیوی نے اگر مشورہ کرنا ہے کہ کسی کاروباری حوالے سے تو وہ کس سے کرے مرد سے کرے بس مشورہ دینے والا ہشار ہو ہشار کرے آقل بنائے آقل بنائے اب یہ بھی نہ کہیے گا کہ عورت ناکس و لکل ہے نہیں ناکس و لکل نہیں اپنے معاملے وہ خوب جانتی ہیں اپنے معاملے وہ خوب جانتی ہیں مرد بھی اپنے معاملے خوب جانتا ہے اسے دادا آقل کر دیں کہ کل سے تم بچوں کی تربیت کرنا کھانا پکانا شروع کر دو میں کما کے آنگی نہیں وہ نہیں کر پائے گا وہ بھی آر روز ڈانٹی کھائے گا کیونکہ وہ ماہر نہیں وہ ماہر نہیں بس یہ ذہن برکھئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین مشاور راہِ راست پہ چلاتا ہے راہِ راست پہ چلاتا ہے راہِ راست پہ کیا ہے معاون ہے راہِ راست جناب زہرہ سلام علیہ امام علی بہترین مشاور تھے ایک دوسرے کے مددگار تھے ایک دوسرے کے مددگار تھے ایک دوسرے کو معنوی ترقی تک پہنچانے والے تھے معنوی ترقی بس امام علیہ السلام نے کہا کہ بہترین مشاور راہِ راست پہ چلاتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اکلات کے ساتھ مشورہ کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے ہدایت پاتا ہے ان کی اکل روشن ہوتی ہے ٹھیک بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جاہلانہ رفتار کریں جاہلانہ رفتار کیا ہے ایک دوسرے سے مشورہ نہ کریں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کو تانے ماریں تو معاشرتی طور پہ بھی ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ جھگڑتے ہیں معاشرتی بھی انہیں کوئی باوکار نہیں سمجھتا با عزت نہیں سمجھتا بس ضروری ہے کوشش کریں پائداری کے لیے ایک اور سبب چھٹا سبب ہے ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا احترام بس دین اقل ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کو احترام ایک دوسرے کو احترام سے دیکھیں خاندان کو یہ پائدار کرے گا یہ عمل پائدار کرے گا میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں عورت اپنے کاموں میں مرد سے مشورہ کریں مرد اپنے کاموں میں عورت سے مشورہ کرے یہ دوسری جو لائن ہے وہ ڈیلیٹ مرد نہیں کرتے ہمارے آقصر جو آشرہ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجازی خدا ہے اللہ میاں شوہر کو بھی میاں ساہت وہ تربیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے وہ خود بھی میاں ہی سمجھنے لگتا ہے مجازی خدا ہی سمجھنے لگتا یہ ذہن رہے تربیت اگر دینی اعتبار سے ہو ہم صحیح تربیت کریں پراپر ایک اسکول ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں کہ وہ شادی کے لئے آمادہ ہوں وگرنا تو ظاہری لحاظ سے کپڑے کتنے لے آئے گی سامان کتنا لائے گی لڑکے والا کتنا دیں گے ساری مد نظر تو یہ ڈگری کونسی لائے رہی ہے صیرت ہے اخلاق ہے وہ نہیں چاہیے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بڑی مشکل کا باعث ہم نے دیواریں خود کھڑی کی ہیں ہم نے دیواریں خود کھڑی کی ہوئی ہیں پس ہم نے یہ دیواریں خود کھڑی کر کے ایک خاندانی سسٹم کو تباہ کر دیا اب دیکھیں لوگ پریشان کس وجہ سے ہیں بے وجہ کی طلاقوں سے جلدی طلاقوں سے کہ رشتہ ایک چلی نہیں پاتا ایک مہینے دو مہینے زیادہ اگر انہوں نے نوازش کی تو پانچ مہینے سات مہینے شے مہینے آٹھ مہینے وگر نہ تو اگر زیادہ سبر کیا اس کے بعد میڈیا دیکھیں میڈیا میں جو ڈرامے ہیں فلمیں ہیں وہ بھی کیا سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں کہ سازش کیسے کی جاتی ہے ساز کو کیسے تکلیف دی جاتی ہے ساز ہوتی ہے کہ بہو کو کیسے مچ سکتا ہوں ساری گیم ہی وہ ہی چل رہی ہوتی ہے انسان پورا دن ایک جو ہے مکار بن کے مکار بن کے جو ہے کھڑا ہو جاتا متقی نہیں مکہ وہ وہ کیا پر خاندان کو مضبوط کرے گا خاندانی پائداری کا سبب بنے گا ٹھیک بس اپنے کاموں میں ہم ایک دوسرے کو شامل کریں ایک دوسرے کو شامل کریں ایک دوسرے کی توہین نہ کریں کبھی ایک دوسرے کو کہیں کہ گیرے آقل ہو تم گیرے آقل ہو ناکس الاقل ہو یہ کبھی نہ کہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد آل محمد جو بھی شادی کرے اسے حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی توہین کرے اخلاقی طور پہ حرام ہے اخلاقی طور پہ حرام ہے توہین کریں حرام ہے یہ کہ انسان ایک دوسرے کی توہین کرے بیوی کی توہین کرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سعادت مند عورت ہے جو اپنے شوہر کی توہین نہ کرے جس طرح مرد نہ کرے اسی طرح عورت بھی نہ کرے اور اپنے امور میں وہ ایک دوسرے سے مشورہ لیں ایک دوسرے سے مشورہ لیں البتہ مرد کی اطاعت اس وقت ہے جب شریعت کے دائرے سے خارج نہ ہو شریعت کے دائرے سے خارج نہ ہو ہاں شریعت کے دائرے میں بسم اللہ اطاعت کریں اطاعت کریں اپنے حقوق سے خارج نہ ہو اپنے حقوق سے خارج نہ ہو حقوق کا ہم نے کیا لگا اہم ترین معاملہ اخلاق اگر انسان اخلاقی لحاظ سے بلند ہو ایک نقطہ میں معذرت کے ساتھ جملہ محترزہ کے طور پر ہی لے لیں آپ کہ قرآن کریم میں اگر نکاح کریں آپ تو قرآن کریم نے کہا کہ ان دو بستیوں کریتیں نے کہا ان دو بستیوں والوں نے کہا کہ یہ جو رسول ہے یعنی جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے یہ مال اس کے پاس زیادہ نہیں کیوں ان دو بستیوں میں سے اسے رسول نہیں بنایا گیا جس کے پاس مال زیادہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے ٹھیک کیوں اسے نہیں بنایا گیا تو قرآن نے انہیں کیا کہا بستیاں کریہ کریہ کسے کہتا ہے قرآن لوگ ابھی معنی میں آپ دکشنری کھولنے کہیں کہ کریہ یا نہیں جہاں لوگ رہتے ہیں جو زمین آباد ہے شہر اسے کا لہتے ہیں لیکن قرآن ہی لحاظ سے قرآن اخلاق سے پور ہے قرآن کہتا ہے کہ کریہ وہ ہے جہاں جاہل رہتے ہیں مدینہ وہ ہے جہاں علماء رہتے ہیں رسولِ خدا نے یسرب کا نام تبدیل کیا یا نہیں کیا کیا کہا مدینتن نبی یہ نہیں کیا رسولِ خدا نے آکے اس معاشرے کو عالم بنایا وہ معاشرہ جو اونٹ کے بارے میں جانتا تھا اب جانتا ہے کہ نمازِ شب کے لئے ہم نے پوٹھنا ہے بشارتیں حاصل کرنی کریہ وہ ہے جہاں جاہل رہتے ہیں اور مدینہ وہ ہے جہاں علماء ہیں آکل ہیں آلم ہمارے ہاں یعنی آکل ٹھیک گھر بھی وہ ہے خاندان بھی وہ ہے جہاں متقی رہتے ہیں جہاں متقی نہ ہو گھر ہے یا نہیں نہیں گھر نہیں کیا ہے جانوروں کی ماند رہنے کی جگہ جانور جانور رہتے ہیں ادھر ہی لیڑ ہوتے ہیں سنگ ایک دوسرے کے سنگ لگا کے ایک دوسرے سے لیڑ ٹکرے مار ہوتے ہیں وہ گھر نہیں جہاں جھگڑے ہو رہے ہو وہ گھر نہیں جہاں جہالت ہو وہ گھر نہیں جس طرح جہاں جہالت ہو وہ مدینہ نہیں وہ کیا ہے کریہ کریہ ذہن میں رکھئے گا دین نے کتنی گہرائی سکھائی دین نے گہرائی سکھائی ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہے ہم نے خاندان کو تشکیل دینا ہے ہم نے خاندان کو تشکیل دینا ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ میہ بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے احترام سے قائم ہوگا ایک دوسرے کے احترام سے قائم ہوگا ایک دوسرے سے عدب سے پیش ہونے کی وجہ سے قائم ہوگا اولاد کے لئے بہترین وراست کیا ہے مال ہے یا کوئی اور چیز لا عدب کل میراز عدب جیسی کوئی میراز عدب جیسی کوئی میراز یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ سوچ سے کہ واہ ہو میرے ماں باپ پہ انہوں نے کوئی مال مل کے چھوڑی نہیں 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 اصل مہم کیا ہے مال وراست مانوی یہ سکھایا جائے ہمیں اگر ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی کو میٹھا برانا ہے کیسے ہم نے دوسروں کا احترام کرنا ہے کیسے ہم نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں لڑکا بھی سیکھ گیا ہے لڑکی بھی سیکھ گیا ہے دیکھیں جنت گھر بنے گا ہے نہیں بنے گا بنے گا خاندان ہتنا پیاروں محبت والا جنہیں طریقے نہ آتے ہوں خاندان کو خوش کرنے کے وہ جہنم گھر ہے وہ جہنم گھر طریقے ڈھونڈے ہم کے خاندان کو کیسے خوش کریں کیسے خوش کریں ٹھیک میاں بیوی ایک بہت ستون ہے گھر کے ستون ستون ہے پس یہ دونوں کوشش کریں کہ دوسرے کو گصہ نہ دلائیں گصہ نہ دلائیں جس طرح گصہ کرنا حرام ہے جس اسی طرح گصہ دلانا حرام ہے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے گصہ دلانا گصہ دلانا سب سے بڑا حق کیونکہ گصہ جو جسے دلائے جاتا ہے وہ قاتل بن سکتا ہے قاتل کس نے بنایا اسی نے گصہ دلانے والے نے فتنہ ہے فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے بس بہتر ہے گصہ دلانا بس خدا یہ توفیق دے ہمیں کہ ہم نہ گصہ کریں نہ گصہ دلائیں اور یہ دو فرد خاندان کے دو فرد آپس میں مشورے سے چلیں ایک دوسرے کے احترام میں چلیں کوئی ناکس الاقل نہیں ہے ہر کوئی آکے لے اپنے امور میں ہر کوئی آکے لے ہر کوئی آکے لے عورت کے امور میں مرد اتنا نہیں جانتا مرد کے امور میں عورت اتنا نہیں جانتا یہ چیزیں صحیح ہیں یہ چیزیں صحیح ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ جو زندگی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہم شکل قرآن بنی ہم شکل قرآن بنی مصروفیت کے ایام میں امام علی کو بھیج دیں یا امام حسن کو امام حسین کو بھیج دیں کہ میں گھر کے کام کر رہی ہوں تم سیکھ کے آؤ کہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں مجھے آکے بتاؤ مجھے آکے بتاؤ کہ رسول خدا اس آیت کی کیا تفسیر کر رہے ہیں اس قرآن کے نازل ہونے کا عرضہ کتنا ہے تئیس سالہ ہم شکل قرآن جناب زہرہ کی زندگی کا عرضہ کتنا ہے تقریباً یہی چند سالوں کے فرق کے ساتھ یہی ہے قرآن کریم معاشرے کو جاہل معاشرے کو عالم بنایا قرآن میں جناب زہرہ نے بھی یہی کہ ہماری ولادت اور آیام شہادت ہمارے کیا ہوں ایسے ہوں کہ ہم ان ہستیوں سے توصل کر کے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرے ابھی تک ہمارے معاشرے ہم کب شاید بہت زیادہ سال ہو گئے ہیں ہم نے بتایا کہ جناب زہرہ جب امام حسن کو رسی پکڑ پکڑواتیں تو کیا کہتیں یہ دین سکھاتیں کہ حسن ہمیشہ حق کی رسی مضبوطی سے پکڑنا اپنے باپ جیسا بننا پست کے سامنے کبھی نہ جھکنا خدا مننان کی عبادت کرنا ابھی ہماری مائیں ولادت بھی گزار دیتی ہیں شہادت بھی گزار دیتی ہیں لیکن یہ معلوم تک نہیں ہوتا کہ تربیت کیسے کی جناب زہرہ دوڑاتیں جب امام حسن اور امام حسین کو کہتی کیا کہتی کہ جو ہار جائے وہ بتایا کہ جیتا کون کتنا تربیت کا اہم حصول ہے بچہ ہمارے ہاں بچے ہار جائیں انہیں کالا تھا کہ نہ کہو نمبر کم نہیں ہے اس نے نہ کہو کہیں آپ کہ نمبر کم نہیں ہے گرتے وہ ہی ہیں جو شاسوار ہے آپ انہیں وہ اٹھنا سیکھے گا وہ ہر جگہ مایوس نہیں ہوگا وہ مرد بنے گا جو گر کے اٹھے وہ مرد ہو مرد ہے وہ مرد ہے جناب زہرہ نے امام حسین سے پوچھا کہ بتاؤ کون جیتا کہ بھائی حسن جیتے ہیں کھیل انسان کو عادل بناتا ہے یہ جناب زہرہ نے سکھا ہے کھیل انسان کو عادل بناتا ہے عدالت سکھاتا ہے ایسا کھیل یہ ہماری ماں جانے ہمارے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب زہرہ نے کیا طریقے اپنا ہے بس خدا ہمیں توفیق دے امام سجاد یہاں جناب زہرہ سراملہ رہا سے ہم توصل کریں کہ جناب زہرہ حجت اے امان حجت کی دو قسم ہے بس آخری جملے ہیں حجت کی دو قسم ایک وہ حجت ہے جس کی وجہ سے زمین اور آسمان کا آئے میں اگر حجت نہ ہو تو زمین اہل زمین تباہ و برباد ہو جائیں ایک وہ حجت ہے کہ جس کی وجہ سے حجت قائم ہے وہ جناب زہرہ سرہہ نحن حجج اللہ علیکم امام حسن عسقری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کہ ہم خدا کی حجتیں ہیں تم پر اور جناب زہرہ ہم پر حجتیں ہیں ہماری وجہ سے یہ جہاں قائم ہیں اور ہم قائم ہیں جناب زہرہ سراملہ علیہ السلام بس جناب زہرہ حجت حجت خدا ہے وصل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتی بینہ تاہری احمد صلی اللہ علیہ محمد